بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے تھے حدیثوں میں اس کی وضاحت آتی ہے مختلف روایتیں اس سلسلے میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل نمازوں کے بعد مختلف عورات پڑھا کرتے تھے انہی میں سے ایک روایت ہم آپ کی خدمت پر پیش کر رہے ہیں حد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پانچ وقت کی نماز کے بعد پانچ وقت نمازوں کے بعد فجر زہر عصر مغرب عشاء ان پانچ نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے جب بھی وہ سلام پڑھتے تھے فضل نماز کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہا له الملک ولہ الحب وهو على كل شئی قدیب لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایا له النعمة ولہ الفضل ولہ ثانہ الحسن لا الہ الا اللہ مخلص ولہ دین ولہ کریہ الكافر یہ ورد پڑھا کر دیتے ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم یہ ورد کریں یہ عبداللہ ابن زبیر کا عمل بھی ہے اور خود وہ فرماتے ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد نماز کے بعد یہ پرہا کر دیتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہا له الملک ولہ الحب وهو على كل شئی قدیب لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایا له النعمة ولہ الفضل ولہ الظناو الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین الہ دین ولہ قریح الکیفیرون ہم بھی اس کو یاد کریں پنج وقتہ نمازوں کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں مرد احباب مسجد میں ہوں نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد اس کی عادت اپنے اندر ڈالیں کہ وہ یہ عورات پڑھیں یہ مسنون ہے اس خدم کے اور بھی روایتیں موجود ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین